نمستے ساتھیو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل بابو جو سینل کھم ساتھیو آج کی شیوڈیو میں ہم بات کریں گے آخر پسوں کو بکھار کیوں ہوتا ہے کارن کیا ہے اور ساتھ میں ہم علاج بھی جانیں گے کیسے ہمدیسی طریقے سے پسوں کا بکھار ہے وہ اتار سکتے ہیں تو ساتھیو سب سے پہلے تو میں آپ کو لکشن بتا دیتا ہوں جب بھی آپ کے پسوں کے ندھونے ہیں تو یہ ساتھیو جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں ساتھیو یہاں پہ توڑی لگی ہو یہ فلال تو اگر یہاں پہ پسینہ نہیں ہو ایک دم سکا سکا ہو یعنی جو ناک کا اوپری سا یہ کھونا یہ تو پھر آپ سمجھ لینا کہ آپ کے پسوں کو بکھار ہے اور ساتھ میں آنکھوں میں ہلکا پانی بھی آپ کو دکھائی دے گا اور کان ہے یہاں سے بالکل ہے وہ آپ کو تھنڈے نظر آئیں گے ساتھیو یعنی جو سیرہ ہے یہ کان کا یہاں سے یہاں سے بالکل کان آپ کو تھنڈا نظر آئے گا اور جو اندرونی حصہ ہے کان کا جو باہری جو آپ کنارے دیکھ رہے ہو یہاں آپ کو تھوڑا گرم ہے وہ احساس ہوگا جب آپ یہاں ہاتھ لگاؤ گے ساتھیو تو ایسے میں یہ کچھ لکشن ہے اور ساتھ میں پسو لار بھی ٹپکائے گا کھانا پینا بھی کم کرے گا اور جو دودھ ہے وہے بھی کم ہو جائے گا ساتھیو یعنی جو دودھ کا جو پیداوار ہے وہے کافی ہے تک کم ہو جائے گی اگر آپ کا پسو سمیہ پر چار لٹر دودھ دیتا ہے تو وہے تین لٹر پر آ جائے گا اور سات لٹر دودھ دیتا ہے تو چھے لٹر پر آ جائے گا یعنی تقریباً دودھ کا جو اتپادن ہے وہے بھی آپ کو کم دکھائی دے گا اس کے ساتھ ہی پسو پانی بھی کم پیے گا اور تھوڑا سست ٹائپ آپ کو دکھائی دے گا جب بھی آپ اپنی پسو سالہ میں جاؤ گے اور ایک دم سے وہ جہاں پر بندہ ہوئے ہیں وہاں سے تھوڑا دور ہٹکے ہیں وہ سست طریقے سے کھڑا وہ آپ کو نظر آئے گا تو اس سے میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کے پسو کو بکھار ہو چکا ہے تو ساتھیوں بکھار اتارنے کے لئے میں جو دو سی نقصہ آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیا کھر بکھار ہوتا کیوں ہے جب بھی پسو کو یہ کھا دیا سامنے رکھا لے کچھ فلاسٹ ویرا کھا لے یا کچھ سڑا گولا بوجن جہاں پر بچا خوچا آپ اگر کھلا دیں تو اس سے بھی بکھار ہونے کی سماؤنہ رہتی ہے اس کے ساتھ اگر موسم میں پریورتن ہو جائے یعنی جلوہیو کبھی گرم کبھی ٹھنڈا جو ہمارے بھارت میں لگ بگ رہتا ہے ساتھیوں یا موسم کلائمیٹ چینج ہوتا رہتا ہے تو اس سے میں بھی جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو اس میں خاص کر بکھار ہونے کی سماؤنہ وہ زیادہ ہوتی ہے تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر ہم کیا کریں تاکہ جو پسوں کو بکھار ہے وہ ہے نئے ہو اور ساتھی ہو اگر ہو بھی جائے تو کچھ دیسی نسکہ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ سب سے پہلے تو اپنے پسوں کا اچھے سے دیان رکھیں جب بھی برسات کا موسم ہو یا زیادہ گرمی ہو تو اس وقت آپ اپنے پسوں کو گرمی سے بچائیں زیادہ پسوں کو برسات میں بھگوئن ہے اس سے بھی بکھار ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ گرمی کے اندر اپنے پسوں کو نئے کھلائیں پلائیں ٹھنڈ کے اندر اپنے پسوں کو کھلائیں پانی کی پورتی ہے میسا پسوں کے پاس چوئی سگھنٹے اپلبد کرائیں ہرے چارے کی پورتی بھی رکھیں تو پھر آپ کا پسوں ہے وہ بکھار سے پیڑیت نہیں ہوگا ساتھی ہو اگر بائی چانس بکھار ہو بھی جائے ساتھی ہو تو میں آپ کو کچھ دیشی نوشکے بتانے والا ہوں اس نوشکے سے آپ آسانی سے اپنے پسوں کی بکھار ہے وہ اتار سکتے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دس گرام کالی میرچ لینے ساتھی ہو دس گرام آپ کو چیرائیتہ لینا ہے دس گرام آپ کو سونٹ لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا آدھا چمچ ہے الڈی بھی لے لینا ہے ان چیاروں چیزوں کو آپ کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے مکس اپ کرنے کے بعد آپ تقریباً سو گرام کیونکہ اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ گھڑ ہے وہ تھوڑا لینا سو گرام گھڑ لے سکتے ہو اور اس میں اچھے سے مکس اپ کر لینا گھڑ نہیں لے رہے ہو تو آپ سکر لے لینا کیونکہ گرمی کے موسم میں سکر زیادہ بیٹ رہے گی اگر سردی کا موسم ہے تو آپ گھڑ بھی لے سکتے ہو تو آپ سو گرام سکر کے اندر آپ اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں اور اس کا لڈو ٹائپ بنا کر اپنے پسو کو کھلا دیں کیونکہ اگر آپ اس کو دانا مشن میں کھلا رہے ہو تو سید وہ کھائے گا بھی نہیں کھانے میں بھی آنا کھا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بخار سے جو پیڑی پسو ہوئے سے کم کھاتا ہے تو وہے آپ لڈو آسانی سے اپنے پسو کو کھلا سکتے ہو یا آپ کسی بھی مادیم سے یعنی اس کے پیٹ میں پہنچانا بہت ہی آو سکے یا آپ صبح کھلانا اور اس کے بعد آپ کو شام کے سمیں بھی جو یہ کھراغ میں نے بتایا ہے اس کی آدھی کھراغ شام کے سمیں اور دے دینا یعنی دن میں دو بار ایک بار تو پوری کھراغ جو میں نے بتایا ہے اور ایک بار تو اس کا آدھا بھاگ آپ کو کھلانا ہے شام کے سمیں تو آپ کا پسو اب بخار سے پیڑی نہیں رہے گا بخار آسانی سے اتر جائے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا اور چینلن پر نہیں ہو تو چینلن کو سبسکرائب بھی کر لینا جاہم